موسیقی اب یہ اختلاف کیوں ہوا یہ اس کے اختلاف کی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں دیکھے گا آثورٹی کسی چیز کے حلال حرام کرنی کی اللہ ہوتا ہے اللہ نے نام لے کے نہ قوے کو حلال کیا نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کے قوے کو حرام کیا پہلے بعد ذہن میں رکھ لی جئے گا کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوے کو حرام فرما دیا ایک روایت آئی ہے مسلم کی کہ جس کے اندر یہ جو قوہ جانور ہے اس کو کہا گیا ہے کہ فاسق جانور ہے بس اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ استدلال کر لیتے ہیں کہ فاسق اللہ تعالیٰ نے جب قوے کو قرار دیا تو کیا مطلب ہے تو یہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ قوے سے متعلق ہے کہ اختلاف رہا ہے اس میں راجح قول یہی ہے احتیاط کرنی چاہیے انسان نہ کھائے بس لیکن اگر کسی حالی میں دن کا رجان جاتا ہے اس کے جواز ہونے کی طرف اس کا مزاق نہیں بنا سکتے اب دین ہے ایسی چیز نہیں جس کو مزاق بنایا جائے استدلالات ایسی چیز نہیں ہوتی ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مقدمات نمبر ایک جن میں رکھے گا کہ اللہ نے جتنی بھی اس دنیا کے اندر چیزیں ہیں چاہے کھانے پینے سے متعلق ہوں چاہے استعمالات سے متعلق ہوں نفع اٹھانے سے متعلق ہوں کسی بھی طریقے کے ہوں ہمیں ہر چیز کا نام لے کے بیان نہیں کیا مثلا بھی مور کھانا حلال ہے تمہارے لیے زرافہ کھانا حلال ہے تمہارے لیے بتخ کھانا حلال ہے تمہارے لیے توتہ کھانا حلال ہے تمہارے لیے مینہ کھانا حلال ہے تمہارے لیے ہمیں پوری لسٹ بیان نہیں کی اللہ تعالی نے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتِ طیبہ کے ذریعے سے ہمیں کچھ اصول بیان کر دی ہیں اب انہی اصولوں کو ہم نے اپلائے کر کے ہر طیب چیز تمہارے لیے حلال ہے ہر خبیص چیز تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دیا یہ آیت ایک بہت اصل اصول ہے کسی بھی چیز کو کھانے سے مطالق کسی بھی چیز کو پینے سے مطالق کسی بھی چیز سے نفع اٹھانے سے مطالق کسی چیز کو استعمال کرنے سے وہ ہر چیز سے مطالق اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کریمہ سے بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر خواست ہی ہمیں متنبع کیا باقی پوری فہرست بیان نہیں کی گئی اس دنیا میں جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں اس کی پوری فہرست بیان کر دی گئی ہو ہمیں ایک اصول بیان کر دیا طیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ سلیمت تبا شخص سلیمت تبا شخص کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنی فطرت سلیمہ پر ابھی ٹھیک ہو ماحول کی عادتوں نے اس کی ایک فطری جو صلاحیتی اس پر غلبہ نہ پا لیا ایک سلیمت تبا شخص کو لیں بلکل صحیح کہ ابھی ماحول اس کو خراب نہیں کیا بلکل اپنی نیچر کی اوپر ہے اس کے سامنے کاکروچیز وغیرہ لاکے رکھ دے کیڑے مکوڑے لاکے رکھ دے اب دیکھئے گا بلکل گھن کرے گا اسی چیزوں کو کھاتے ہوئے یہ سلیمت تبا شخص اللہ نے فطرت ایسی بنائی لہذا کوئی بھی بچہ جس کو ابھی اتنی پہچان نہیں ہے کہ میں نے کھانا کیا کیڑے مکوڑے کھانے ہیں یا نہیں کھانے میرے لئے حلال گیا ایک بچے کو نہیں پتا جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے اس کے سامنے بھی آپ اگر کیڑے مکوڑے لاکر کے رکھ دیں گے وہ بچہ بھی نہیں کھائے گا حالانکہ اس کو چاہے آپ نے ابھی نہ سکھایا کہ کیڑے مکوڑے مارے دین میں حرام ہے یا حلال ہے وہ گھن کرے گا تو سلیمت تبا شخص جس چیز کو گھن کرتا ہے کھاتے ہوئے گھن کرتا ہے سب چیزیں خبیص ہوتی ہیں اور طیب کہتے ہیں کہ ہر وہ سلیمت تبا شخص کہ جو کسی چیز کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے گھن نہیں کرتا وہ سب طیب چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا اصول ہمیں بیان کر دیا اسی اصول کے تحت ہم نتائج نکالتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آگے ہمیں بولے توتہ کھانا علال ہے یا حرام ہے تو ہمیں ہم قرآن حدیث کے اندر توتہ نام نہیں ڈونڈ پائیں گے بندر نام ڈونڈ نہیں پائیں گے ذرافہ کا نام نہیں ڈونڈ پائیں گے مور کھانا علال ہے نام نہیں ڈونڈ پائیں گے ہم انہی اصولوں کے ذریعے استدلال کریں گے بھئی توتہ ہو مینا ہو بلبل ہو کبوتر ہو یہ سارے وہ پرندے ہیں کہ انسان گھن محسوس نہیں کرتا ان کو کھاتے ہوئے لیکن اس کے مقابلے میں ہر اس جانور کو دیکھا جائے کیڑے مکوڑے حشرات الارض سام چوہے کاکروجز وغیرہ سلیم اتبا شخص ان کو کھاتے ہوئے گھن محسوس کرتا ہے یہ وجہ وہ سب بائیس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور سلیم اتبا شخص یاد اکھیے گا جو اپنی فطرت جو اس کا فطری ریاکشن ہے اس کے اوپر ماحول کا اثر غالب نہیں ہونا چاہیے مثلا ایک شخص ہے چائنہ میں پیدا ہو گیا وہ تو سب کچھ کھا جاتے ہیں وہاں پر پیدا ہوا بچپن سا ہی اس کو کاکروجز موہ میں ڈال ڈال کہ اس کی طبیعت ایسی ہوگی اس کو گن نہیں آ رہی تو اس کو گن نہیں آ رہی ہے اس سے صدلہ نہیں کریں گے اس لئے کہ اس کے ماحول نے اس کی جو فطری فطری ریاکشن تھا اس پر ماحول کا اثر غالب ہو گیا تو اس لئے حشرات الارض کیڑے مکولے سب حرام ہمارے دین کے اندر اگر کسی چیز میں کنفیجن تھی تو ہمارے دین اس کو بیان کر دیا جیسے سور ہے اب سور کو دیکھ کے انسانیں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار اس کو ہم طیب کی ہیں خبیص کی ہیں کیا اس کو اللہ نے نام لے کے ذکر کر دیا کہ بھئی خبیص چیز ہے حرام چیز ہے چھوڑ دو اس کو اس کے علاوہ پرندے وغیرہ جتنے بھی ہیں اگر وہ درندہ ہے اس کی ممانت آگئی ہے کہ اس کو ہمارے دین نے کھانے کی اجازت نہیں دی خبیص چیزیں کھانے کی اجازت نہیں دی یہ ایک اصول ہے جو اللہ نے بیان کر دیا اچھا اب آیا علماء کی بارگاہ میں سوال جیسے امام مالک کی بارگاہ میں شافی حمل سب کی بارگاہ میں کہ بھئی یہ کوہ کھانا حلال ہوگا حرام ہوگا یہ ان کوہوں کی بات چلی ہے دیکھیں عربی کے اندر غراب کا جو لفظ ہے یہ بہت سے کوہوں کو کہا جاتا ہے یعنی بہت سے پرندے ہیں جن کو غراب کا جاتا ہے میں ان کوہوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے صبح صبح اٹھیں تو تاروں کی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کوہوں کی اچھا کہ کوہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو دیکھئے گا کہ اللہ نے جو اصول بیان کی ہے پہلے اس اصول پر آئے اس اصول کے اوپر کوہ جو پرندہ اس کو اپنے سامنے رکھیں اس میں کیا ہے ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ گھن کریں گے جیسے کبوتر ہیں جیسے دیگر جانور ہیں بلبل ہیں مینہ ہیں تو کوہ فی نفس ہی اپنی ذات کے اندر ایسا کوئی چیز نہیں رکھتا انصر اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ وہ خبیص ہے کہ اس کو دیکھتے گھن آئے جیسے کلے مکڑوں کو دیکھتے گھن آتی وہ ایک پرندہ ہے بہت سے پرندے نہ وہ درندہ ہے شکار بھی نہیں کرتا ہاں ایک چیز کی گھن آتی ہے کووے سے اور کووہ نہ ہو بلکہ وہ ہر وہ پرندہ ہو یا ہر وہ جانور ہو جو جانور اگر نجاستیں کھائے گندگیاں کھائے اس گندگی کھانے کی وجہ سے ایک گھن پیدا ہو جاتی ہے یہ کووے کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ دنیا کے ہر جانور کے ساتھ ہے مثال کہ تو آپ قربانی کے لیے بکرہ لینے گئے تو بہت سے پاڑی بکرے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کون سے بکرے ہوتے ہیں جس جانوروں کی عادت ہوتی ہے اس میں سمیل آ جاتی ہے اور اس سمیل بھی ایسی آتی ہے کہ وہ کسی رستے سے گزرتے ہیں تو وہ پوری گلی کے اندر سمیل پھیل جاتی ہے اس کو عربی کے اندر جلالہ یا جلالہ کہ جو جانور گندگی کھانے کے عادی ہوتے ہیں اس گندگی کی وجہ سے اس جانور میں گھن محسوس کرتا ہے جانور کی وجہ سے گھن نہیں اس گندگی کی وجہ سے گھن لہٰذا حدیث ابودعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ایک بکری تھی اس کو نجاست ناپاک چیزیں کھلا کھلا کے ایک شخص نے نہ بڑا کیا ہوا تھا پھر اس کے دودھ پیتے تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس جلالہ بکری کے دودھ پینے سے منع کر دیا کہ کیونکہ بکری گن والی چیز نہیں تھی لیکن بکری چونکہ اس کی غزہ اچھی نہیں تھی اس کے مالک نے بہت گندگیاں اس کو کھلا ہی تھی اس بنیاد کے اوپر نبی علیہ وسلم نے طبیعت چونکہ اب گن محسوس کرے گی منع فرما دیا اور جلالہ جو جانور ہوتا ہے اس کا سعوہ اکرام کے دور کے اندر ایک حکم ہوا کرتا تھا کہ جب تک جس وجہ سے اس کے اندر گن ہے اس گن کی وجہ دور کر دی جائے گی وہ جانور اپنی اصل میں حلال ہے کھا سکتے ہیں مثلا جو بکری ہے جس کو ناپاکی کھلا کھلا کے اس کے اندر گن پیدا ہوئی اب اس کو ناپاکی چھوڑ دیں صاف غزہ کھلانا شروع کر دیں جب اس کے اندر گن والا مادہ ختم ہو جائے گا وہ پھر اپنی اصل کے اوپر آ جائے گا حلال ہے کھا لیں اس طرح ایسا جانور جو پشاپ پیتا ہے آنڈو بکرا مجھے یاد آگیا ہے نا آنڈو کہتے ہیں نا آنڈو بکرا تو آنڈو بکرے کا بھائی وہ پشاپ پینہ چھوڑ دے اس کے جسم سے جب اس میل نکل جائے اوکے حلال کر لو حلال جانور ہے تو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ اس زاویے سے دیکھتے تھے کہ قوہ پرندے کو اپنے سامنے آپ رکھ دیں تو وہ کیڑا مکوڑا تو ہے نہیں کہ دیکھتے گھن آئے بھائی دیگر پرندوں کی طرح ہی ہے نہ وہ سباہ ہے نہ درندہ جانور ہے اس کے اندر صرف ایک وجہ سے گھن آ سکتی ہے وہ ہر چیزیں کھا جاتا ہے مردار بھی کھاتا ہے اس کو کہیں ڈیڈ باڈی نظر آ جائے کوئی چوہ نظر آ جائے پاکستانی قوہ کو وہ فوراں بھگتا ہوا جائے گا کھائے گا تو چونکہ اس کی خوراک اچھی نہیں ہے یہ ایک وجہ ہے جس سے گھن آتی ہے لہذا جیسے آنڈو بکرہ پر شاپ پیتا ہے گھن آتی ہے وجہ دور کر دی جائے گی بکرہ اپنی اصل میں حلال ہے قوہ اپنی اصل میں طیب ہے حرام کیسے بول سکتے ہیں اس کے علاوہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اشارت فرمایا کرتے تھے جیسے میں نے آپ کو کہا امام شافی ہے امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ ان کا استدلال ایک جاتا ہے کہ ٹھیک ہے قوہ آپ اس کو طیب بولو یہ بولو لیکن ایک حدیث کے اندر قوے کو فاسق جانور کا آگیا ہے اب یہ لسری نہیں ہے کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام فرمانا ہو تو حرام بالکل واضح لفظ ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے جیسے ایک عدب کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خان میں عدب جانور جو ہے اس کا گوشت رکھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرم ہے میں اس کو حرام نہیں کر رہا لیکن میرے شہر کا کھانا نہیں ہے میں اس لے نہیں کھا رہا تو حرام لفظ بڑا واضح لفظ ہے کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے یہ حرام ہے یعنی اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے قوے کو فاسق کہا کس وجہ سے اگر قوہ کھانا حرام ہے تو حرام بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے فاسق کسی ریزن سے بولا جا رہا ہے دیکھو مسلمانوں کو تو ہم کہتے ہیں عادلہ فاسق ہے تو ہمیں پتا ہے فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے حکم ادولی کر لے اب یہ پرندہ تو اللہ کی حکم ادولی کرتا نہیں لہٰذا اس پرندے کو فاسق اس مطلب میں تو کہا ہی نہیں گیا کہ اللہ کی حکم ادولی کرتا ہے تو کسی جانور کو جب فاسق بولا جائے گا اس کی ریزن کیا یہ دیکھنی پڑی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی قوہ عذیت زیادہ دینا لگ جائے تو اس وجہ سے اس کو فاسق بولا گیا ہو کسی اور وجہ سے فاسق بولا گیا ہو یہ چڑیوں کو بہت زیادہ نمکسان پہنچ جاتا ہے ذہن میں رکھے گا اس وجہ سے اس کو فاسق بولا گیا ہو تو فاسق کسی جانور کو کہنا یا پرندے کو کہنا اور وہ پرندہ اپنی اصل کے اندر تو یہ وہ یہ اس بات کو دلالت نہیں کرتا کہ ہم اس کو خبیز کے اندر ڈال دیں اور ہم اس کو حرام بول دیں تو یہ امام مالک کا ایک رجحان راہ ہے لیکن دیگر علماء بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ قوے کو جو فاسق بولا گیا ہے یہ کئی نہ کئی کان کھڑے کر دیتا ہے اور ہمیں احتیاط پر جانے کیلئے ایک اشارہ دیتا ہے ہمیں احتیاط کی جانی بھی چلے جائیں اور چونکہ نجاستیں بھی کھاتا ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس پر گھن کریں گے لہذا بہتر یہ ہی ہے کہ اس جان پرندے کو نہ کھایا جائیں تو بہرحال ایک علماء کا طبقہ جانب احتیاط چلا گیا وہ احتیاطا لوگوں کو کہتا ہے کہ کوئی نہ کھایا جائیں اور امام مالک جیسے بڑے عالم دین ہیں ان کا رجحان یہ ہے کہ قوہ حلال جانور ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولے ناؤزباللہ کے فلان جو ہے وہ غلط استضلال کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایسا نہیں اگر کوئی آپ کو بولے نا کہ قوہ طیب نہیں لگ رہا ہے خبیص لگ رہا ہے اس کے سامنے نا کسی دینا دبل آگے رکھ دو وہ چھپکلی نما چھپکلی کی شکل کا دبل جانور جو ہوتا ہے جتنے جتنی اس کو گھنائے گی نا پھر بولیں گے ہاں جی بولو حدیث میں تو آیا دبل آلائے اپنی طبیعت نہیں دیکھنا سلیم و طبع انسان کی طبیعت دیکھنا کہ لانڈی سے کھڑا ہو کے ایک بندہ بولے گا میرے کو تو اچھا نہیں لگ رہے لہے وہ ایسا نہیں ہے بھائی وہ ایک سلیم و طبع انسان کو ہم نے دیکھ رہا ہے اس کی طبیعت کے اوپر فیصلے ہوتا ہے میری ذات کی طبیعت پر فیصلے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے